بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک ریویورس نادر بلوجیک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں وہ بات جس کا انتظار تھا عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا اعلان کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان وہ کس دن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک بہت بڑا مطالبہ پیش کی ہے اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ آزم سباتی کے ساتھ فرس ٹائم صاحب کے پریس کانفرس کی اور اس پریس کانفرس میں انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں کچھ ایسی باتوں کا اظہار کیا جو عموماً ہمارے قائدین پولٹیکل جی لیڈرشپ ہے وہ نہیں کرتی اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب ایک ایم ایل ای کے اوپر جس انداز میں گلے میں اس کے ایک مجرم کی طرح اس کو پیش کیا گیا ایک رکنے قومی اسمبلی کی جس طرح تحقیر کی گئی وہ سب اس کی مضمت کریں گزشتر میں نے بتایا تھا کہ رانہ سانہ اللہ ایک ایسے ٹیمپور ایک ایسی سٹیج پر سیاست کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے پی ٹی آئی کو گھیر کر اس سطح پر لے آئے کہ یہ پور تشدد راستہ اختیار کریں ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جناب نون لی کے اندر چل کے آ رہا ہے نون لی کے خطرناک سیاسی روخ اختیار کر رہی ہے عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خطرناک روش کا انتخاب کیا جا رہا ہے جس میں کیونکہ سیاسی میدان میں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے لندن اور یہاں کی دونوں سیاسی جو قائدین ہیں یہاں کے لوگ اور وہاں پہ لندن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو چیزیں ہم نے ڈابٹ کی تھی اب وہ عمران خان نے کر لی ہے اب اس کا مقابلہ اسی جگہ پر اسی ڈومین میں اور اسی ٹون کے ساتھ اور اسی پیٹرن اور اسی بیانیہ کے اوپر کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلکن کو پلس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیقشن مل سکے یوں آپ کا میرا تعلق جو جوڑا رہ سکی اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا اصحار ضرور کیجئے گا دوستو آج پھر عمران خان صاحب نے ایک میڈیا کنو میندو کے ساتھ گفتگو کی اور جتنے بھی صحافی بلائے ان کے سوالات بھی لیے اور یہ پچیس ستیس منٹ کی پریس کانفیس تھی جس میں انہوں نے مکمل طور پر اپنے لانگ مارچ اپنے مذاکرات کی ناکامی جو بیک ڈور مذاکرات چل رہتے ہیں اس کا بھی اظہار کیا اور صاحب یہ بھی کہا کہ وہ شخص جو ڈگی میں بیٹھ کر آرمی ہاؤسز میں جا کر آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتا ہے ان کا اشارہ جو اجازالحق نے جس کی طرف بیان دیا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کے بارے میں کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کر آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنے جاتا تھا اس کے بعد تویٹر کے پر ڈگی والا جو ہے وہ ٹرینڈ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ترہ ترہ کی میمز بھی بن رہی ہیں کہ ڈگی میں بیٹھ ہوئے شہباز شریف کو دکھایا جا رہے ہیں برحال عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ جمعے جمعیرات یا جمعے کو ان دونوں میں اس دنوں میں کسی ایک دن جو اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرنے چاہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا اور تشدد کے حوالے سے کیونکہ شہباز شریف حکومت رانہ سنواللہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فطرہ خان ہے یہ فطرہ فیلانے آ رہے ہیں یہ خون خرابہ کرے گا عمران خان صاحب نے کٹاگوری کا لثبات کا اظہار کیا کہ ہم میرے لانگ مارچ میں فیملیز ہوں گی بچے ہوں گے بڑے ہوں گے اور ہر شعبہ حائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے اس لئے تشدد کا خطرہ ہی ہے اور ہم اس کو پور تشدد بنانے بھی نہیں دیں گے اور یہ لانگ مارچ منظم ہوگا اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ منظم نہ ہو تاکہ خون خرابہ ہوا اور یہ چاہتے ہیں کہ سیلنگا والا اس ملک کا حال ہو جو ہم نہیں ہونے دیں گے لانگ مارچ کو پوری کوشش کریں گے کہ منظم انتاز میں آگے بڑھا جائے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جو سٹریٹیجی ہے جو حکمت عملی ہے وہ انہیں اپنے سینے میں رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کا اظہار اس لیے بھی نہیں کر رہے کیونکہ اس کے کاؤنٹر سٹریٹیجیز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اور پھر اس کے لیے ہمارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا یہ لانگ مارچ ہوگا بڑا منظم ہوگا اور ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے جناب دو باتیں تشدد کے حوالے سے دو رہنماؤں کے حوالے سے بڑی کھلی دلی کی اور اس کا اظہار کیا سب سے پہلے تو آزم سواتی کا کیا کہ آزم سواتی کے ساتھ جس طرح اس کو ننگا کر کے اس کی توہین کی گئی اس کی تحقیر کی گئی اور خود آزم سواتی نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ منڈے کو جو ہے سپریم کورٹ جارے ہیں عطالت عظمہ کا جو ہے دروازہ کھٹ کٹائیں گے انہیں اپنے سابق جو کلاس فیلوز ہیں جو اس ٹیم وکلا برادری کے بڑے نامی گرامی شخصیات ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ بھی اس پر آباز اٹھائیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ بھی اس معاملے پر نوٹس نہیں لیتی جو اس کے ساتھ ہوا جس انداز میں ان کے گھر میں بغیر وارنڈ کی یہ گھسے اور ان کی تین پوتیاں جس انداز میں ٹرامے میں گئی اس کی اوپر نوٹس لینا چاہیے اگر یہ بھی نوٹس لیتے تو پھر ان اداروں کو بند کر دینا چاہیے جہاں پر انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو اور کوئی نوٹس نہ لے عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی انہیں کہا کہ ہم ہر فورم پر جائیں گے ہر فورم پر اس معاملے پر آواز اٹھائیں گے دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کون سا اگر جرم بھی ہو جائے تو اس کے جرم کے برابر سزا دی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک ٹویٹ کے چکر میں ٹویٹ پر اٹھایا گیا اور پھر ظلم یہ ہے کہ انہیں اٹھا کے آگے اسلامباد پولیس نے ایف ای نے آگے کسی اور یعنی کہ ان کا اشارہ ایجنسیوں کی طرف تھا کہ ایجنسیوں کو دے دی گیا اور وہ ایک شخصیت کی توہین کے اوپر اتنا واولہ مچایا گیا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس طرح جو ہے آپ کسی سے عزت نہیں کرا سکتے احترام نہیں لے سکتے اس کے علاوہ انہوں نے جناب اینے تیرہ کے سال محمد خان جو مانسلہ سے ان کا تعلق ہے ان کی فوٹو دکھائی بتایا کہ جناب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز ان کو گرفتار کیا گیا اور آج ان کے گلے میں بقیدہ وہ ایک بینر جس میں ان کا نام لکھا ہوئے ہلکہ لکھا ہوئے بڑا توہین امیز جو ہے سکیچ بنا کے پیش کیا گیا عمومن یہ امریکہ میں ہوتا ہے جن کو سزائیں ہو جائیں اس کے بعد تو کرتے ہیں جب اس پر ثابت ہو جائے جرم لیکن ایسے نہیں ہوتا اگر سٹنگ احمد نہیں ہو اور کوئی قوم اسمبلی ہو یا سینیٹر ہو اس کو اغواہ کیا جائے اٹھایا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کیا جائے یا اس طرح ان کو گرفتار کر کے اس کے اوپر جو ہے اس طرح ہم کی توہین کی گئی تحقیر کی گئی اس وقت سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی جاری ہے اور اس کی مضمت کی جاری ہے آئی جی اسلامباد اور وفا کی وزیر داخلہ رانہ سانو اللہ کے خلاف تو یہ ایک جناب معاملہ ہے سیف اللہ نیازی کے بارے میں آج پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور وہ وقت آنے پر ان کو جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا یعنی کہ ایک لحاظ سے ان کی گرفتاری کے بارے سے یہ بات واضح ہوگی کہ وہ گرفتار نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جناب وہ اپنے لانگ مارچ کے لیے ڈیٹ کا بقیادہ انونس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پوری قوم مختلف حلقوں میں لوگ نکل آئیں گے اور مجھے آج پتا چلا ہے کہ ہمارا رحمیر خان جو پنچاب اور سندھ کا حسنگام ہے وہاں پر ایک بڑی تعداد نکلی کل جس کی کوریچ نہیں کی گئی اور لوگ یعنی کہ کال کا انتظار تھے اور اگر کال ہوتی تو بہت بلا نقصان ہو جانا تھا یعنی کہ عمران خان سے لوگ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہیں اور یہ مزاق نہیں ہے یہ اس سے جماعت سے مختلف ہے نون لیگ سے کہ جو نون لیگ جن کے لیے آج تک نواز شریف کو یہ شکوہ ہے کہ اس کے لیے کبھی لوگ نہیں نکلتے ایون کہ حکومت چلی گی پنجاب سے حمزہ سے کوئی لوگ نہیں نکلا لوگوں نے کسی نے باہر نہیں لکھ رہے لیکن عمران خان کی حکومت گرائے گی تو پوری قوم سڑکوں پر تھی اور بڑا سخت رد عمل دیا گیا تو اس لیے مریم صاحبہ کی بھی کوشش کی گئی کہ ان کو اتارا جائے سیاسی میدان میں لیکن سترہ جولائی کو بھی بیس میں سے پندرہ سیٹیں ہار گئے پنجاب کی حکومت بھی چلی گئی اور اس کے بعد اب کے زمینی الیکشن جو ہوئے اس میں بھی ان کو بدترین شکلس کا سامنا کرنا پڑا عمران خان سات میں سے چھ سیٹیں جیت کر پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ دوبارہ اس طرح کی تاریخ نہ ملے کہ کوئی ایک رہنما ہو سات حلقوں میں کھڑا ہو اور سات میں سے چھے ون کر جائے اور ایک حلقے پر بھی یہ اعتراض اٹھے جائے کہ وہاں پر ٹھپے لگے دھاندری ہوئی اور پولیس کے ساتھ مل کر یہ الیکشن جو ہے وہ جیتا گیا ہو تو یہ یعنی کہ مجموعی طور پر ایک صورتحال ہے اور نون لیگ میں اب یہ ہے کہ مجھے پتا چلے اور اندر کی خبر ہے کہ نون لیگ میں یہ بات تیزی کے ساتھ سرائیت کر چکی ہے مختلف فرنگ پر ڈسکس ہو چکا ہے نواز شریف ڈسکس کر چکی ہے کہ جو ہمارا بیانیا تھا وہ عمران خان نے پکڑ لی ہے اس وقت عمران خان کو پنجاب میں ایک شکست دینا ناممکن ہے نون لیگ آئے روز اپنی جو سپیس ہوا لوز کرتی جا رہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پورے الیکشن میں نون لیگ صرف ایک پی پی یعنی کہ پنجاب کی سیٹ جیت سکی اور باقی ساری ہار دے کسی ایک پر بھی وہ الیکشن جیت نہیں سکی جس سے ان کی بترین شکست ہوئی اور اب پالیسی یہ اپنائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سے یہ حکومت چھینی جائے اور ہم پھر وہی کہتے ہیں نا کرتا جو ہے باندھ کے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا باہر آئیں اور اعلان کرنے کا جنب ہمیں دیکھیں ہم نے معیشت کو سیتا کرنے کی کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کو ڈی فالڈ نہ ہونے دیا ہم نے یہ کیا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نہیں چلنے دیا وہ آج بھی ان کا جو تھا لادلہ تھا کل بھی تھا لہٰذا یعنی کہ اس طرح کا ایک نون لیگ جو بنا رہی ہے اور کوشش کر یہ کہ کسی طریقے سے مارشاللہ ہی کیوں نہ لگ جائے لیکن عمران خان کو جو ہے کسی طور پر اگلا وزیر اعظام وہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے کہ ایک ڈیٹھ سال کے لیے کوئی اور سیٹ اپ آ جائے کوئی درمیانی راستہ نکل آئے لیکن عمران خان نہ آئے اس طوران جو ہے لوگ اب ہاں بھول بھال جائیں گے کہ عمران خان بھی کوئی تھا اور ہمارے لئے ایک پولیٹیکل سپیس پیدا ہو جائے کہ یہ نون لیگ میں ایک بقاعدہ تیزی کے ساتھ بیانیاں اور آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے دو دن پہلے جو قومی صلی اللہ کا جلاس ہوا جس میں اریا حسین پیرزادہ امیہ جوید لطیف اور دیگر رہنما آئسین اکبال جتنے بھی بولے وہاں انٹی سٹیبلشمنٹ انہوں نے گفتگو کیا اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ آج بھی ان کے ہاتھ جو ہیں بندے ہوئے ہیں تو یہ ایک یعنی کہ ان کے اندر ایک بیانی کی جنگ چل رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیانیاں اس وقت صرف ایک ہی اور وہ عمران خان کا جو توتی بول رہا ہے اس کے علاوہ جناب کوئی اور بیانیاں نہیں ہے تو یہ جناب ایک مجموعی طور پر ایک سیاسی صورتحال تھی جو آپ کا سامنے رکھنی تھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا